اسلام علیکم دوستو آج ہم چل رہے ہیں ازمیت شریف میں جہاں پر شرکار گریب نواز کی عبادت گاہ چلہ مبارک ہے وہاں پر آپ کو لے کے چل رہے ہیں یہ سیڑھی والی راستے سے آپ یہ تھوڑی سی پہاڑی پر استطع ہے جہاں پر آپ کو کچھ سیڑھیوں سے چڑھنا پڑے گا پھر ہم شرکار گریب نواز کے چلے مبارک تک پہنچیں گے پہنچنے ہی والے ہیں چلیے چلتے ہیں سرکار گریب نواز کا چلہ مبارک یا خواجہ گریب نواز دیکھ سکتے ہیں آپ چلہ جانے کا راستہ یہاں سے ہے چلہ خواجہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ شبحان اللہ چلیے سنتے ہیں ایک بابا جی ملے ہیں یہاں پر ہمیں خواجہ صاحب ہمارے خواجہ صاحب کو محمد صاحب نے بھیجا مکہ مدینہ سے کوئی ایمان والا نہیں ہے اجمیر میں آپ دین پھلائیے اور نماز کی طریقہ بتائیے کہ ایمان والا قائم ہو جائے جوگی جیے وال کو آپ نے کلمہ پڑھایا یہاں بیٹھ کر چلے سریر میں آپ نے بات کی ساری زندگی یہاں آپ نے گزاری ہے خواجہ صاحب نے خواجہ کپی عثمان حرونی بھی چلہ سریر خواجہ صاحب کے پہلے مرید پہلے خلیبہ خواجہ صاحب اپ دین شایل خواجہ صاحب کی چلہ ہیں سید صلی اللہ اور مصوب جل کاجی کی چلہ ہیں جو آپ نے جنگ لڑی ہے چہید ہیں ہیں دین کی ہاتھی دین فلایا ہے آپ بیرائیش کے رہنے والے ہیں چار چلے ہیں سارے موضوع یہاں پر سلاوہ کرامہ دلی بابا گدری شاہ بابا اور بھی کئی درگہاں ہے ادھر فرشتہ حجر ہیں چلے سریم میں چلیے دوستو چلتے ہیں فوضہ غریب نواز کی عبادت گاہ چلہ مبارک کی درف یہاں پر ایک مسجد بھی ہے جہاں پر بہت بڑے بڑے ولیوں نے نماز ادا کیا ہے یہاں پر آ کر اور یہاں پر بہت سے بڑے بڑی ولیوں کا چلہ بھی ہے جہاں پر وہ عبادت کرتے تھے عبادت گاہ درگاہ شریف سے لبک دو کلمیٹر زور آنا ساگر لیک کے باجو سے ہے آپ لوگ کبھی بھی آ سکتے ہیں یہاں پر فوضہ غریب نواز شرکار کے عبادت گاہ پر سبحان اللہ سبحان اللہ یا غریب نواز یا غریب نواز ادھر پر مسجد ہے جہاں پر بڑیوں نے نماز ادا کیا یہ چلتے ہیں چلہ شریف کے اندر جہاں پر غریب نواز سرکار نے عبادت کی سامنے کی جگہ پہ آپ سویا کرتے تھے اور کنارے کی جگہ پہ آپ عبادت کیا کرتے تھے سبحان اللہ شہان اللہ دیکھ سکتے ہیں آپ موسیقی 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 سبحان اللہ کیا نظارہ تھا عبادتگار جسے چلہ مبارک کہتے ہیں یہ ایک گار ہے جو پہاڑ پہ ہے اس پہاڑ میں بہت ساری مزارے اور بنی ہوئی ہیں اور اس گار کا ایک اور ہے کہ اس گار نے جب گرینوہ سرکار اس گار سے رخصتی لے رہے تھے تب یہ گار آنسو بہا کر رو پڑی تھی رونے لگی تھی اس آنسووں کے نسان عبید اس گار پر موجود ہیں آپ لوگ کبھی بھی آئیں گے تو اس گار کی زیارت کریں گے تو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے اب ہم لیا ہے آپ کو سرکار گدری شاہ بابا کے آستانے پر آپ لوگ اس آستانے پر بھی ضرور آئے گدری شاہ بابا کا آستانہ ہے سبحان اللہ چلیے اب اس آنس آگر کی طرف ہم آپ کو دکھانا چاہتے آنس آگر جو سرکار گریب نواز کے ایک عشارے پہ اپنے کاسے پہ آ گیا تھا جب پانی پر پہرا تھا تو جب مرید پانی لینے گیا تو پہرداروں نے پانی لینے سے منع کر دیا تو گریب نواز شرکار نے تب اپنے مرید سے کہا کہ جا اور آنس آگر کو بولنا چل تجھے گریب نواز نے بولایا ہے تب آنس آگر ایک کاسے میں سما کر مرید اس کاسے میں سما کر گریب نواز شرکار کے پاس آیا تھا کیا کرامت تھی گریب نواز شرکار کی آپ دیکھی رہے ہیں چلیئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو پر السلام علیکم